ایسا گینگ موجود ہے جو کہ یہاں سے لڑکیاں اگوا کرتا ہے کراچی سندھ کے دوسرے علاقوں میں کچھے کے علاقوں میں راولپنڈی پشاور تک لڑکیاں سپلائی کرتا ہے کہیں جگہ بے لڑکیوں کی شادی کرواتا ہے کسی جگہ بے لڑکیاں کو دونوں پر دھندہ کرواتا ہے اور کسی جگہ بے لڑکیاں بیجتا ہے ہم ملزمان سے بات کریں گے پہلے مردوں سے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے تھانے میں کیا لینے آئے ہیں سار علیشہ دی بہیاں نہ لائیاں وہاں لڑکی دی علیشہ کون ہے علیشہ لڑکی ہے سار علطاف نو لبی سی تو وہ ورلار چل لائے کے کہاں سے ملی تھی داتا در باہر سے سار تو وہ ورلار چل لائے کے باجی کو لائے گا سیمن اچھا علطاف لے کے گیا تھا کہ تم لے کے گیا تھا علطاف سار جی گیا تم یہاں بھی کھڑے ہو سار میں بھی ادنال گیا ہے یعنی علطاف اور تم دونوں اس علیشہ لڑکی کو لے کے سندھ کے گئے تھے جی سار جی اس جگہ تھے کی لینما سے آئے ہو سار تم داتا سنہا کہ میں ناہینو جاننا ہوں ناہینو جاننا ہوں میرا نانا کوئی ملکہ کوئی باستہ نہیں گا آیاں کڑیاں دے کیس دے بیچے ہیں یہ کی مسئلہ ہے ملکہ ملوث کتا گیا تو ملوث نہیں گا سار میں اس ایب تیران دے مسئلہ نہیں گا کیری لڑکی جو ملوثا دوں میں ساروں دو بچیانی دے کیا لیکن وہ واپس کلتے ہی باجی نے کہا نہیں دو بچیانی میں رکھ سکتے پھر یہ داس پہلا کہ تیری بیوی بھی پکڑی ہوئی ہے وہ کس چکر جو پکڑی ہے وہ بھی اسے چکر جو پکڑی ہے کہ میں انہوں نمبر دیتا ہے میں کہ باجی نے نمبر ساندھ دیتا کیتا ہے ایک کوڑی دا دیتا انہوں رافتہ کر بس انہوں رافتہ تیری بیوی کی کار دی ہے میری بیوی رندی تک کاری لیکن تندھا کر دی دو نمبر کام دی کوٹھی کھانے کوٹھی کھانے چلان دی ہے نہیں چلان دی نہیں خود آب کار دی ہے وہ لوکی کروانے والمالکو دیتا گیرتبان مردہ اپنے خودی وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی دے مطلق میری بیوی جڑی یہ تندھا کر دی ہے لیکن میں تنہوں منا کرنا میں کہن دی نہیں دو جنیاں سی چلو گزارت تم ہی کارت تیرے بچے ہیں نہیں یہ جو نہیں تو بھی کنیاں بیش لے آکے تو بھی تندھا کر دی ہے میں بھی تندھا کر دی ہے میں گیر مردن ناس ہونی ہے لیکن یہ ترہی ہے لیکن میں جی گل پوچھتا بیس رہی ہے ہاں جی چلو یہ ترہی ہے اچھا بنداز تو کی کرنا میں در باہر در ریڈی لاندھا سامی دوری کرتا ایتھے کی لہرواسے ہیں ہتھای جڑی ہتھکڑی لگی ہے زیور جرا پہنے آئے یہ کیوں پہنے آئے سارے نالید ہے نشہ دے چکریں جائے ہیں میں نالید ہے انہوں گواہ کیتا گیا گا ٹھیک ہے ندیم تو میں اتھا گئے ہیں لیکن ندیم دے سلام دعا ہی کتھے لے گئے جائے ہیں سندھ لے گئے ہیں سلام دعا ہی یعنی اس لڑکی نو اگواہ کر کے کروں بہلا پھسلا آکے تجھ سندھ لے گئے ہیں نہیں در باہر تو لے گئے ہیں باس سے باہ گئے انہیں باجی کو لوگ کرایا مگوا ہے اپنے فون دے جائے ہیں جی میں بھی مگوا ہے اتھے لیا کے گئے ہیں اے اتھے رہ گئے ہیں انہوں نے واپسی پیج دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تعلقات انہیں باجی دیناڑ کو دس پارا سال تو یہاں ڈیٹا بھی ہندہ ہے میرا کوئی دینا باس آنی پوچھ لو انہوں انہوں جان دی بھی نہیں آئے اچھا منہیں داس پیلان جی تو باجی کو تو گیا تلو کنے پیہ دیتے ہو باجی نے منہوں نے دیتے ہی دازدار پیہ دیتا ہے منہوں نے پیہ سے دیتے نہیں اچھا کوری چھٹ کے تو تو واپس آگیا ندیم تجری سندھ والی عورت لطیفہ اتھے رہ گئے ہاں جی اتھے رہ گئے تو کیلے کٹھا رہے ہی جاگے اگر اپنا کوئی قرائد مکان ہوتا اتھے رہی ہی پھر میں سیمن رات رہیا میں سیمن رات رہیا میں سیمن رات رہا ہی سکھروں رہا ہی پھر میں سکھروں رہا ہی جلیل ہوں کیڑا گیرتبان شخص ہے لوکانی بچیاں نے نال تو ادھا ظلم کروانا ہے نہیں سر میں نہیں کیتا بچی نے لے کے نہیں کہے علیشہ علیشہ نے لے کے کہے تو پھر زیادتی نہیں زیادتی ہے ان کی شکلیں دیکھو ان کے کرتو دیکھو ان کے چہے دیکھو شیطان نمائی چہرے ہیں آپ حالہ دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے اس کی وہ باجی بنی ہوئی تھی یہ بے شرم یہ جاہل انسان یہ شیطان صفت انسان جو ہے یہاں سے لڑکیاں گواہ کرواتا تھا الطاپ کے ساتھ وہاں پہ لے کے جاتا تھا وہاں پہ سندھ والی جو عورت ہے اس کے پاس آتے ہیں ابھی ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا لطیبہ تو کہاں کے لینے والی ہو سیون کی سیون سندھ کی جی تو یہ پنجاب میں کیا لینے آئی ہے پنجاب میں پولیس لے کے آئی ہے پولیس کیوں لے کے آئی ہے بس غلط فہمی تھی غلط فہمی میں یہ جو لڑکیاں آپ کے گھر سے برامت ہوئی ہیں نہیں برامت ہوئی ہے میرے گھر سے کون بولتا ہے یہ پولیس والے جھوٹ بولتے ہیں نہیں یہ تکل اللہ کہاں سے برامت کر کے ہمارے کو پندرہ دن ہوئے ہیں ادھر آپ کا یہ جو ندیم ہے اس کے ساتھ کیا تعلق تھا میرا کوئی تعلق نہیں میلے پہ آتے تھے میں مکان دلواتی تھی تم میلے کے بے کیا کرتی تھی ادھر مکان دلواتی ہوں قرائے پہ قرائے پہ صرف مکان ہی دلواتی ہے اور کچھ نہیں نہیں شرم ہے جیسے بولو سر یہاں ہے کتنی بیٹی ہے تیری ایک اگر اس کو کو گواہ کر کے لیجے تو کیا ہوگا تیرا حال گھر سے نکلے گی تو جائے گی اس کا مطلب یہ گھر سے نکلی ہے اگر یہ اس نے گلتی کی ہے تو تُو نے آگے کتنے میں بیچی تھی میں نے بیچی نہیں اللہ گواہ کیوں رہے اس کو پناہ کیوں دی پھر الطاف تیرے گھر گیا الطاف کا کہنا ہے میں اور ندیم اس لطیفہ کے گھر گئے سندھ میرے گھر آئے ہی نہیں ہے میں جھوٹ بوڑ رہا طاف بھی ندیم بھی جھوڑ بوڑ رہا ہے آہ طاف پہ کیوں آئی ہو یہی لڑکی گواہ کے کیس میں آئی ہو لڑکی گواہ تُو نے ایسا ظلم اپنے آپ کے ساتھ کیوں کیا بس ساجی کیا تمہیں شرم نہیں آئی ساجی شرم آئیتی ہے تو پھر تم عورت کے نام پہ دبا نہیں ہو ساج گلتی ہو مانتی گلتی ہمارے سے ہو گئی ہے اس سے پہلے کتنے کی ہیں اس سے پہلے ہمیں سارے بس ایک لے گئی تھی وہ بھی باجی ہمیں گھر بے باجی کہ اس کو لے جو گا کونسی باجی یہی باجی کہ اس کو لے جو اچھا ہے اس کے پاس تم لے کے گئی دو بچوں والی لڑکی جو تھی ہاں جی باجی نے کہ اس کو لے جو گا میں اس کو نہیں رکھ سکتی تم کہتے ہیں میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں میں نہیں جانتی ہوں یہ کہتا ہے اس کا خامد بھی کہتا ہے یہ بھی کہتی ہے کہ دو بچوں کی ماں کو اس کے پاس لے کے جئے تھی تو اس نے کہا یہ نہیں چلے گی اس کو واپس لے جاؤ نہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ ادھر کیوں آئی ہو مجھے اس بچی نے الزام لگایا کہ جو علیشہ بچی ہے نا کہ میرے گھر پہ لے کے آیا ہے حالانکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے آپ علیشہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس بات اگر علیشہ تمہارے پاس آ گئی تھی کہ میں گھر سے باقی ہوئی ہوں اگر تم اس کے گھرز کو پہنچا دیتی تو تمہیں ہو سکتا تھا گار والے پیسے ہی دے دیتے کچھ انعام دے دیتے بس سر بندہ مارتا تھا یہ دونوں مل جاتے تھے کئی دفعہ اس نے مجھے مارا بھی ہے کئی لڑکیوں کو میں نے بگا بھی دیا یہ بی بی جو ساتھ تیرے کھڑی اس کو کی پھسوایا اس کو میرا میاں پکڑوا کے لایا تھا اچھا تمہارے نظر میں اس کا کوئی گناہ ہے نہیں سر ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت محکمہ پولیس کا وہ دبنگ افسر موجود ہے جن جس نے اس گینگ کو پکڑا کتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں برامد کرانے میں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بندے کو ہم نے پکڑا ہے جس سین پہ بھی ہم نے کام کیا ہے سٹوڑی آگے سے آگے چلی گئی ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ سارا گینگ ہم نے گرفتار کیا ہے پھر ندیم ہم نے بڑی مشکل سے ایک ہم نے بچی تیار کیا اپنی لیڈی کانسٹیبل یہ ایرم کا ہم نے لطیفہ بی بی سے رابطہ کروایا کہ ایک بچی نہیں مل گئی ہے اس کو ہم وہ آپ کے پاس دینا چاہتے ہیں اس سے پھر ہم نے ندیم کو پکڑا پھر یہ سرور نسین بی بی کو ہم نے پکڑا پھر نسین بی بی نے بتایا کہ میں تین دن پہلے ہی ایک بچی ادھر دے گئے آئی ہوں تو پھر اس طرح دو ٹیمیں جس طرح ان کے احسو بھی ہوتی ہے دو ٹیمیں ہم نے تشکیل دی پھر ہم سندھ چلے گئے لطیفہ بی بی کے پاس اب ادھر سے اور زیادہ مشکلات شروع ہوتی ہیں جب ہم نے وہ اپریشن کر کے لطیفہ بی بی کو گرفتار کیا تو پھر ہمارے رومٹر کھڑے ہو گئے کہ اتنے زیادہ یہ کو چھ سال سے جب اس کے ہم نے ڈیٹر نکروائے تو بہت زیادہ کاز ان کی تھی کو چھ سال سے کو چار سال سے یہ کام کر رہا تھا تو لطیفہ بی بی کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچی بیسیکلی ہم نے فروز کہاں پہ کی ہے پھر وہ جو اس کے آگر سب ڈیلر تھے جو اس سے رابطے میں تھے پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے ادھر پر شروع کیا ایس ایچو فیکٹری ہے شاہد رفیق صاحب ڈی ایس پی فروز اللہ نواز سیال صاحب اور سب سے بڑھ کے ڈی پیو شہو پرا زہر نواز مرواز صاحب نے ذاتی دلچسپی لی اس معاملے میں اور سندھ میں جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی جہاں بھی ہمیں ہیلپ کی ضرورت پڑی انہوں نے اس ڈی پیو کو فون کیا ناظرین ہمارے ساتھ وہ بچی علیشہ موجود ہے جس کو داتا دربار سے ورگلا کے باتوں میں لگا کے اگواہ کیا گیا اور سندھ لے جائے گیا ساری بات اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اور کیا ہوا تھا کہ آپ سندھ پہنچ گئے مرشکت جاری تھی ادھر سے لے کے گئے نے گاڑی میں گاڑی بڑی گاڑی میں بٹھا کے سندھ میں لے گئے کچھے لاکے میں انہوں نے ادھر رکھا کمرے میں جا کے انہوں نے روٹی روٹی کھلائی مجھے کہتے ہیں ادھر سے پالا رہے ادھر ایسے کام کری شام نو اپنے گھر صبح اپنے آجی رات کو اپنے گھر چل جی کر یہ سے کیا پھر ادھر سے انہوں نے ظلم کیا میرے کپڑے پھار دی اندر سے ناکنڈی لگا کے دونوں نے لڑکوں نے میرے ساتھ گلت کام کیا اتنا کیا اتنا کیا ظلم بہت کیا انہوں نے میرے ساتھ تیفاں جو سندھ کی رہنے والی ہے یہ وہاں پہ موجود تھی ہاں جی یہ موجود تھی اس کے پاس تو چھوڑ کے آئے ہیں جس نے مجھے آگے بیچا اس نے بیچا آگے تین لاکھ میں مجھے تین لاکھ میں آگے بیچ دیا ہاں جی جس کو بیچا پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی ظلم کیا پلے اس نے کیا پھر اس نے آگے بیچ دیا پھر انہوں نے بھی ظلمیں ہی گندہ بوت کیا بوت کیا میں کیا کر سکتے ہیں ایجی ناظرین آپ نے جس طرح کے سنا ہے اور یہ پولیس کا فرض بھی ہے کہ پولیس کا حکام خدمت عوام کی لیکن یہ ڈی پیو شیخ اپرا نے بلکل سچ کر دکھایا کہ یہاں سے اگواہ ہونے والی بچی کو سین سے بازیاب کرا لیا یہ ڈی پیو صاحب سے جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوئیں اور تفتیش کہاں تک پہنچیں یہ سر بتائیے گا یہ تینکی سومچ آپ نے خود کا بچے سب کے لیے بہت ہی اہمیت کے حمل ہے اور سب کو عزیز ہوتے ہیں بچے ہماری بھی ہیں آپ کی ہیں یہ ہم سب کے بچے ہیں یہ جو بچی کے کال ریسیو ہوئی تھی پولیس نے افیار درست کرنے کے بعد جب تفتیش شروع کی اس میں جو سب سے بڑی چیلنج تھی کہ کوئی اس کا کلونی تھا کوئی تیکنیکل اسسٹنس ہمیں نہیں ملی کوئی سی سی ٹیو ریکارڈ کوئی جیو فینسی ناتنگ لائک دیٹ ہم نے ہیومن انٹیلیجنس سے زیادہ اس پہ فوکس کیا ہم نے جو گینگ آریسٹ کیا وہ سیون میمبرز گینگ ہیں یہ جو گینگ ہے یہ مختلف بچیوں کو مختلف علاقوں سے اٹھاتی ہیں اور پھر آگے مختلف لوگوں کو یہ سیل اٹھ کرتے ہیں یہ جو بچی ریکار ہوئی ہے یہ سندھ کے علاقے کچھا سے ریکار ہوئی ہے اور اس میں پولیس نے مختلف ایریاز میں مختلف ڈسٹرکٹس میں ریٹس کیے مختلف لوگوں کو انٹروجیشن کیا اس میں اعلیٰ دیگ نے بھی نوٹس لیا تھا اللہ کے فضل سے آج یہ بچی ان کے ساتھ ہے اور اپنے گھر میں محفوظ ہاتھوں میں ہے یہ جو بچی اغوا ہوئی تھی بیسیکلی یہ پراسٹیٹوشن پرپس کیلی ہوئی تھی کہ ان کو سیل اٹھ کر کے اور اس طرح پراسٹیٹوشن ڈینس میں ان کو رکھا گیا تھا ناظرین ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس پر کمنٹ بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم مزید آپ کو اسی طرح کی سٹوری آپ کو لاکھیں دکھاتے رہیں گے اور حقائق سامنے لاتے رہیں گے موسیقی